اسلام علیکم دوستو آج میں طلاق کے بارے میں بات کروں گا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اپنی عزت اور اناک کی خاطر لڑکیوں کی زندگی برباد کرنا لڑکوں کا ٹرینڈ بن چکا ہے میرے ایک دوست کہتا ہے تم مجھ سے شرط لگاؤں میں اس لڑکی کو فسا کے دکھاتا ہوں مطلب کیوں بھائی تو کیوں فسائے گا تیری کوئی بہن کے بارے میں اس طرح شرط لگائے گا تو تو کیا کرے گا میں کوئی سکولر نہیں ہوں بٹ چاہیے گا میں اپنی خالہ کی لڑکی سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں ایک دن گھر پہی تھی صحیح سے نہیں لیا تھا بڑکی کیٹی سے شادائیں لڑکی کرتے ہیں میں تو لڑکوں میرا کیا جائے گا لڑکی کی تو زندگی برباد ہوگی نا تمہاری وجہ سے آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے ہیں میں سے ایک بہت اچھی میری دوست ہیں ان کو طلاق ہو گئی اس کے علاوہ آج کل تو ٹرینڈ بن گیا بھائی میں کراچی انورسٹی میں پڑھا ہوں میرے کو لاکھوں لوگ ملے ایک مہینے میں دو مہینے میں چار مہینے میں طلاق بھائی کس لیے کتنا تمہیں آگ لگی ہوئی کہ تم چار مہینے لڑکی کی زندگی بھائی اتنی آگ لگی ہے ٹور پہ چلے جا کہیں پہ وہاں جا کے ہوتل میں جو کرنا ہے کر لے بھائی دو دن تین دن چار دن اتنی آگ آگ لگی بھی کسی کی زندگی سے کیوں کھیل رہا ہے اگر اس نے ایٹیٹوٹ دکھا دیا اگر اس نے تیرے کو چماٹ مار دیا اس کے لیے تو اس کی زندگی برباد کر دے گا بھائی پلیز پلیز ان چھوٹی چھوٹی ان چھوٹی سوچ سے کسی کی زندگی اس بات پر برباد نہ کرو کہ اس نے تمہیں چماٹ مار دیا کسی کی زندگی اس لیے برباد نہ کرو اس کی پاس ایٹیٹوٹ ہے اس کے پاس اگر ایٹیٹوٹ ہے تو کسی وجہ سے تم ڈیزایرپ نہیں کرتے ہو تم اس کے لیول پر میش نہیں کرتے ہو اگر ایک لڑکی نے زیادہ پڑھ لیا اگر ایک لڑکی ایٹیٹوٹ میں رہتی تو ٹھیک ہے اس نے پڑھا تم اس سے زیادہ پڑھ کے اس کے براہ پر ہو جائے تاکہ وہ میں فقر سے بولے نا کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں جس کے ساتھ زبردستی آپ کی شادی کر دی جائے اور اس کے بعد آپ اس کو تیسری دن چوتھیں دن طلاق دیدیں اس کے علاوہ ہمارا ایک اور رول ادا کرتی ہے ہماری ماں ہماری ساس جب ہم شادی کرتے ہیں اس کے بعد ایک ساس بڑا رول ادا کرتی ہے پہلے تو کہتے ہیں لے آپ اس کو لے ہاں اس کو لے اس کو لے اپنے بیٹے سے پہلے پوچھیں آپ کا بیٹا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے یا نہیں آپ کی بیٹی سے تو پوچھیں آپ اسے شادی کرنے کے لیے راضی ہے یا نہیں بھائی اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے بیٹی سے پوچھیں آپ کیسی کو پسند ہو نہیں کرتے اگر پسند کرتے ہیں تو بہتر ہے اس کے ساتھ شادی ہو جائے نہ کہ چار مہینے میں طلاق ہو جائے آپ بس کہتے ہیں میرے خالہ کا لڑکا ہے اس کے ساتھ جائے ہو گی ہے میرے میری بھانجی کا تیری وجہ سے رشتہ ٹوٹ جائیں گا بھائی آپ اس کا دی لینے آپ کے رشتی کی چکر میں وہ چار دن شادی کرے گا اس کے بعد چار مہینے کے بعد اس کو طلاق دے کی چھوڑ دے گا بھی یہ شادی بہت بڑا ڈیسیجن ہے بہت بڑا ڈیسیجن ہے اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے سٹیپ لیں نہ کہ آپ کی زندگی خراب ہو اس کے بعد نہ کہ آپ کے اوپر طلاق کا دھبا لگے نہ لڑکے پر طلاق کا دھبا لگے اور نہ ہی آپ کے اگر شادی کے بعد کوئی بچے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی خراب ہو سکے واسلام ہو سکتا ہے آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا آپ کے عریف قریب اگر کوئی آپ کا دوست اس طرح کا ہے تو پلیز میسیج شیئر کریں واسلام